پرانسیت پریش پریست آپ کی جدمات آپ نے سر انجام دی اور آپ اپنی جماعیت کے گائیڈین اور کانسلر بھی رہے آپ کی ذہانت اور آپ کے علم اور آپ کی خوبیوں کو سرہتے ہوئے پرانسیسٹن گرانا کے پرونچر نے یہ مناسب کمجہ کہ آپ مشنری خدمت کے لیے لیبیا میں جائیں آپ لیبیا میں بہنسیت پریش پریش کا اپنی جدمات سر انجام دے رہے ہیں آج علمہ ایسیا کے لیے اور سین میریز پریش کے لیے یہ بڑی خوش آئیم بات ہے کہ آنکو ہستی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں یہ کہہ کر انہیں بھولانا چاہوں گا وہ بات کرتے ہیں تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں وہ مقصہ مریم کی آج ہستی اور مقصہ مریم کی شان میں جوانس کرنے کو ہیں میری مراد، قابل اطراب، قابل قدر، ہر دل ازید، ریوریڈ، بابر، چارس، اوڑ افتن جو ہمارے درمیان آئے ہیں مقصہ مریم کے دیوانے اور دیانے ہیں مقصہ مریم کی شان میں مہت شکریف مقصہ مریم کی شان میں مہت شکریف مجھے خادم سب تم پہلوں میں پادر عظیم جان پارش پریز انہوں نے نامی پارش پریز پادر اجمل میں ہمیں دا نہایت مشروع ہم جنہاں نے بیلو اپنے درمیان شامدیت کیا دل کھول تھی انہوں نے تمام کر محبت دا پیار دا میں شکریہ دا کرتا میں ایسی نہیں ہے ایسا کہ میں سے آگے تو انہوں نے کلاب بیان کرنا بلکہ میں نے دا گول آیا تھا تاکہ پھوڑے لیت گزار سکا انہوں نے یہ پاکت شاہ کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے بڑی دا جولو پشامو جیڑے میں نے نار کراچی پر سکتی کرائی نے پھر بڑی دا پار انہوں نے بھی شکریہ دا کرنا با آج ہسی ایس گجہ کردی عید بنانے ایس ایس چرچ دا نا کی ہے سینٹ لارنس امید ہے اس سے یہ بارے بہت کچھ سنیا ہو رہے گا انہوں نے بتا بھی ہے ایس تو پہلو میں آگے بدا ہوں میں انہوں نے جانا بعض اوقات اس سے بہت سارے خیال رکھنے ہیں بہت سارے آئیڈیاوز سارے دماغیوں لے دیں کسی انجی کرنگے انجی کرنگے سارے پلان ہوں لے دیں بہت سارے پلان ہوں لے لیکن بعضا طاقت وہ پلان پورے نہیں ہوں لے تکہ خدا ادھا نمائی پلان ہوں لے میں پلان ہی سوچی آتی کہ میں سوائیڈیاوز دماغیان انجی کرنگا لیکن سوائیڈیاوز میں خدا ادھا کلام شیئر کرنے ہوں لے ہو سکتا ہے خدا رجمل لگی نہیں سوچی آتی کہ وہ پیلچ پریز پانچ جان گے لیکن خدا نہیں ہوں لیکن خدا نہیں ہوں سارے دیں خدا ہوندے لوگ جڑے اپنے آپ کو خدا دے وہاں سے پیش کر دینے انہوں نے نہیں پتا ہوندہ کہ خدا کیا سری کنال انہوں نے زندگیہ دے ذریعے اپنا کام اپنے کلام نہیں گواہی لے سکتا اور کسے نو نہیں پتا ہوندہ لیکن خدا ہوندے آپ نے پتلیا نو چون لندہ مخصوص کام لندہ انہوں نے اپنی قوت دیندہ ایسے طرح سینٹ لورنس ایک دیکن خدا نے انہوں نے دنیا انہوں نے بہت بڑی بڑی خدمات نہیں کتا ہونے نے بڑی بڑی موجودات نہیں کیتے انہوں نے چھوٹی خدمت کی تھی لیکن انہوں نے یہ چھوٹی خدمت تھی بہت بڑی خدمت کی انہوں نے غریبانی مدد کی تھی جتہ بھی غریب ہوندے سنوں اپنی مدد سا ہاتھ ہونا وہاں بہت ہوندے سنوں تاکہ انہوں نے زندگی تو خدا دی گواہی ہوئے تو تمام طرح غریب جڑے نے وہ مدد حاصل کرنے ایسے طرح مقدر فلورنس کچھ چیزہ دے مربی نے ایک فادر عظیم نے کی ناز دیتا ہوئے کہ وہ مربی نے غریبان دے لیکن ایسے طرح مقدر فلورنس کمیڈین ہسی مزار میں نے کوئی جوہ کو غیرت نہیں آندہ لیکن 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 میں ایک ایسے اکنا ماں کہ جدہوں وہ غریبانی مدد کار دے سنوں لیکنن غریب جدہوں مدد حاصل کر دے سنوں اونا دے چہرے دے مسترحت ضرور آندی ہوئے گی وہ خوشن دے ہونگے بیرے خیال سے ایسے ایک میڈین دے مربی نے ایسے لاوہ جلے ککڑے کنسامے انہا دے بھی مربی نے ایسے لاوہ کولاں دے بچیاں دے بھی مربی نے ایسے ایسے اونہ تمام رکم آسکت دوار کرنیا جنہ دے مربی نے کہ مقدر لورنس دے دوامن دے نال اتمام سر لوگ جڑے نے اپنے ایمان چے پکتا سے صحابت قدم ہوئے اونہ دے شہادت کو جنس نہ ہوئی کہ رومی حکومت جنہ نے پاپا آزم بہت کائن دے پاپا آزم نوں شہید کیتا پھر اونہ دیکھیا کہ مقدر لورنس اونہ دے بول بڑا بہت زیادہ ہوئے اونہ نے پھر مقدر لورنس دنویں پکڑ لیا کہہ چے رکھا بعد ازاں اونہ نوں آگدے اٹھے راپدے حلکی آج کر کے اونہ نوں آہستہ آہستہ جڑایا شہید کا حسطہ جائے حصیح دیکھتا ہے کہ کسی خلقی آج کر سر رکھا جائے کنی زیادہ ازیتناک اوہم موت بہت بہت زیادہ ہے تو ایک ازیتت تو گزرے لیکن اپنے امان سے مضبور تے ثابت قدم رہے اوہ ازیت جڑی اونہ نے امانوں کو قمزور نہ کر سکتے ہیں جنہوں میں اونہ نے زندگی تے گھر و قوس کارنا غریبہ وحث سے مدد کرنے کا جذبہ وید ناما آج دن جیلے مقدر انہوں نے ایس جذبہ نبیان کر دی ہے مقدرہ مریم دہترانہ کہ انہوں نے خدا نے مقدرہ مریم دی پس حالی سے نظر کیتی یقیناً خدا نے مقدر اللہ عنہ نے دیکھ گیا انہوں نے حلیمی فروسنی سے بھی نظر کیتی اور انہوں نے پس حالی سے قدا نے نظر کیتی تو انہوں نے ایک ایسی قوت باقشی کہ ہر مصطیبت ہر پریشانی دا سامنا کر سکتے مکاشفہ کی کتاب جب ہم اس کا پہلا باپ پڑھتے ہیں اسی چیز کی آسمی نیو لکھا ہے مبارک ہے وہ جو نبومت کا کلام پڑھ کر سناتا ہے اور وہ بھی جو سنتے اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو پینا فلیکس آج کا تیار کیا گیا ہے میں باہر میں دیکھ سکتا لیکن اس کی جو مرکزی آیت ہے وہ کچھ ہیوں ہے دیکھ اب سے لے کر ہر جبانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے جب اس اسنا میں جب ہم مکاشفہ کی کتاب کی آیت کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں گروہ پوز کرتے ہیں مبارک کون ہے جو خدا تک کلام سنتا ہے سناتا ہے پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے چار چیزیں مبارک ہے وہ جو خدا تک کلام سنتا ہے بات وقت ہم سنتے تو ہیں ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے ہم سنتے تو ہیں لیکن بات وقت ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے ضرورت ہے کہ ہم مکمل توجہ کے ساتھ قلعا کے سلام کو سنیں اور مبارک ہونا لفظ مبارک انگریسی زبان کی لفظ بلک سکتے آیا ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ بلڈ سے نکلا ہے جسے مراد یہ ہے خون سے نکلا ہے خون سے نشان لگانا مقرر کرنا چننا یہاں پھر مقدس احرانہ ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم سب مقدس ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں خدا سے ہم سب کو بلاتا ہے کہ ہم سب مقدس بنیں لیکن مقدس بننے کے لئے ہمیں خدا کی راہ پر چلنا ہوگا خدا کی کلام کو سننا ہوگا اگر ہم لطا کی انجیل کے شروع پڑھتے ہیں تو مقرسہ مریم نے کیا کیا جب پرشتہ مقرسہ مریم کے پاس آیا تو مقرسہ مریم نے کیا کیا جب خدا پر کلام سننا تو کیا مقرسہ مریم نے کہا دیکھ میں بولیں بولیں دیکھ میں خدا کی جانی ہوں میرے لئے مقرسہ مریم مہنج نہیں کیا میرے گوز موافق ہوئے جو مہن جانی ہے وہ ہوئے بلکہ مقرسہ مریم نے کی کیا جو خدا شاندہ ہوئے وہ میری زندگی دے بیچ ہوئے اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا دی مرضی پوری کرنا چاہتی ہے لہٰذا جب ہم خدا کرنا سننے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں سے ایان ہوتا ہے نظر آتا ہے ظہر ہوتا ہے اس لئے ہمیں بھی مقرسہ مہنج کی طرح اپنے آپ کو خدا کے لئے وقت کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہی مقرسہ مریم مقرسہ علی زباد کے پاس جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے مقرسہ علی زباد کیا کہتی کیونہ علی زباد نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا اور علی زباد کس سے بڑ گئی کس سے بڑ گئی جب ہم خدا کلام سنتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور جب ہم اسی کلام کو کسی اور کے ساتھ بانٹے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم حرول قدس کو اس کے ساتھ بانٹے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بانٹے ہیں اگر اس کی خدا کلام دنیا دن آل نہ ہمڑیے جیسے کی مطلب حرول قدس آپ نے تاکھ محدود رکھتا ہے حرول قدس محدود نہیں رہتا بلکہ حرول قدس ذکیہ تک پہنچ لائے لہٰذا جب حرول قدس ہمیں ملتا ہے تو چاہیے کہ ہم بھی اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹے مقصدہ مریم نے خدا کا کلام سنا اور پھر اسے مقصدہ علی زباد تک سنایا بھی وہ خود بھی مبارک ہوئی اور مقصدہ علی زباد خود بھی مبارک ہونے کا شرب بک شرب پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ اس جانے وہاں ماما ماما ہی ہوں گیا گے اگر کوئی تو اڈے بے کے یا بے کی تے بارے کچھ کوئے پیان گیا تو تو اڈی کڑی یا تو اڈا مندہ بالا لوگیا جسے کی کہو گے کی کرو گے اپنے بچیاں پتہ کرو گے کی نہیں کرو گے کرو گے کی نہیں کرو گے اگر کوئی کہے کہ ساڈا مندہ جڑا وے وہ بے رانہ بھی تر شکال ہو گیا جسے کی کرو گے اپنے مندہ چھڑ دو گے کی کرو گے پاچگے پاچگے جا کے پتہ کرو گے کرو گے نا ایسے درہا کچھ فریسی کچھ فریسی مکرسہ مریم کے پاس جاتے ہیں اس کے بھائی اور بہن کے پاس اور کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا دیوانہ ہو گیا ہے کیا مطلب پاگل ہو گیا ہے اور کچھ مکرسہ مریم کا بیٹا کون تھا کون مکرسہ مریم سے رہانے نہیں چاہتا ماں کا دل ہے اور ماں جب اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سنتی ہے تو وہ بھائی جاتی ہے تاں کی اپنے بیٹے کا پتہ کرے پتہ لے اور جب یہ پیغام خدا یسے دلتی تک پہنچتا ہے تو خدا یسے دلتی کیا کہتا ہے میری ماں بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں سنے حاضر سننا خدا کی کلام کو سنتے ہیں نہائی کی اہم ہے اور مقلس پولوس کیا کہتے ہیں پس ایمان پیغام سے پیدا ہوتا ہے اور پیغام مسیح کے کلام سے ایمان مبارک ہونا اور سننا یہ ایک ایسی کڑی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جب ہم سنتے ہیں تو مبارک بنتے ہیں جب ہم مبارک بنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور مقلس یوہنہ انجیل نمیس کہتے ہیں جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کیونکہ تم خدا سے نہیں ہو اگر ہم خدا کے ہیں تو ہم کیا کریں گے خدا کا کلام سنیں گے اگر ہم خدا سے نہیں ہیں تو ہم خدا کا کلام نہیں سنیں حسن جنی مرضی توجہ و دینال ایمٹی ٹک ٹکی لگا کے میری دے رہی ہے تو مطلب باہر نہیں کسی خدا کا کلام سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ساڑیاں اکھاں ساڑی توجہ اٹینشن پوری خدا کے کلام والے ہوئے ہو سکتا ہے ساڑا تمام کرب کی دے ہو رہے ہو سکتا ہے کسی اور شہد باری سوچے ہیں ہو سکتا ہے کہ آر میری سپاہی رہے کیلئے کپڑے رہے گئے نے ہنڈی اور ٹیپا ہنڈے رہے گئے نے ہو سکتا ہے دماغ سوچ رہا ہے کہ میرا فکارہ کام رہا گیا ہے تو اچھا دینال سننا مکمل توچھا دینال دماغ دل ساڑی توجہ مکمل دورتے خدا دے کلام تے مرکوز ہونی چاہیے لفظ سننا جیسا مطلب بکیے مطلب آپ ہے کہ پورے دل دماغ دے نال سکتا ہے کلام سننا پورے دل دماغ دے نال اگلے دی گال سننا فرما برداری کرنا پھر جاہا کہ سننن دا عمل بڑا ہے مکمل ہونگا ہوئے اگر اچھا کہ ہاں سننے آج سننے آج دجھے کنو کٹ دے ہاں سننن نہیں ہے ساعتے آہا بڑا قومہ نے آج کم بچے بچے نوں سے جڑی مرضی گال جاہ دی ہے اور ایک کنو سننن کے دجھے کنو کٹ دے بہترکات آسفر بچیاں نا مفضہ نہیں ہے ساعتے سبزہ مفضہ آسفر ایک کنو تو سنا گے دجھے کنو کٹ دا مکرسہ مریم نہیں بھی آجی کیتا سی ایک کنو سنیا خدا اللہ کلام آیا دجھے کنو مکرسہ مریم ناکیتا سی آسفر اگر اچھا مکرسہ مریم دی اپیدہ دے ویچھایاں تے سانوی مکرسہ مریم انگرو گھننا آئے خدا دا کلام سننا ہے تے ایک کلام سون کے ساڈے دل دا رسطہ بھی بنے گی اگر اچھی اپنی زنگی دے گورو پاوز کرے گے اٹھوان تو ہٹھ کے یا پھر دیدہ دا ساہبارہ دے جنو کا بازت ہوگی ہے ساڈے درہ ہٹھ کے ساڈی زنگی کینا کماتے ویچھ کھڑے کام نے انہ دے ساڈی زنگی مصروف اور اگزام ہٹھ ہٹھے اگر ویکھئے موبائل راج کا بہت استعمال ہٹھا ساڈی زنگی موبائل ذہن سوشل میڈیا ساڈی زنگی میبھی ڈیوٹی نوکھری بہت ضروری ہے نوکھری نہیں کرانگے ہٹھے بچیاں کنٹس بہت ضروری ہے نوکھری پھر اوسلا سہر و تفری دوستان دنال گلان کرنا اگر اسی ایک انٹ پوری لسٹ بنا دی ہے پوری لسٹ بنا دی ہے یہ تو اگر ٹک کرنا شروع ہوئی ہے کہ ہو ساڈا ایسے موبائل بچ بنانے سوشل میڈیا بھی سمال کرنے یوٹی بھی کرنے کار دا کام بھی کرنے کہ بل وہ پوری لسٹ جڑی ہے نا اور ہر اسے ٹک کھندا جائے گا کسی اگر ایسے طرف اصلی ایک لسٹ بنای ہے اچھا میں روزلی پڑھنا ہوں گناہ کلام پڑھنا ہوں گلشے جان ہوں ہوں سوار لو کرجا ہوں جائے لیکن اتوار میں اکتا دی چلے جائے گا اگر دیکھ ہو روزلی اچھا کیا مقصد آو اگر اگر اسی پاکٹ یہ خدا سنی ہے تو چارہ پنج گلہ سے بھی ٹک ہونا چاہی گا ایک سے ایک دو جو ٹک نے اور کٹ ہونے چاہی ہو سوشل میڈیا جڑا ہے اسی کٹ مصروف ہو سکتا اوکی ڈیوٹی روزلی یا دواز کے کو رکھ چاہی اگر اسی سارے ٹک نے ایس پاس ہے اگر خدا نہیں اسی کنو سننے ہا دنیا داری میں سننے اور مقصد اور فرانس بہت اچھے ترکے نہ کہہ دیں دنیا داری چیلی سانو سکھان دی شہر رتبہ دنیا داری سننے سے کی دنیا داری سکھان دی ہے تاکر تیردبہ شہر تاکر تیردبہ اے خدا سانو کی سکھان دا ہوئے حلیمی پاکیز دی اور فرما برداد حلیمی پاکیز دی فرما برداد اگر اسی خدا دنیا دنیا سکھان دی آگ سین بہت اچھے برشو نیاز تاکیز دنیا تاکیز آگر دنیا سکھان گے اسی دنیا داری منگرو شہر طاقت رتبہ انہوں نے پکچھے پر جانگے تیر آگ جنہ پکچھے پر جانگے آپ اونہ ساگے تو دور ہوں گیا جانگے فاتر عزیم شیئرنگ اور چاہے وہ میرے دوست نے لیکن پیریش پیز نے اسی تاکیز کسٹی پیز تاکیز عزیم گل اور آہی آہی کشتیز لیکن آہی جنہ روپی پیسے شہر سے پکچھے پکچھے آپ کیوں آہی آہی ساڑھ آہی 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 ایسے دنہ پر جانگے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بہت طرف ایسا بھی کٹھا کریں لیکن ایک وقت ہے کہ ایک منٹ سے پس کچلا جائے گا ہمیں کچھ بھی اپنے آلنی لے کے جان سکتے ہیں ایسے لابا ایک اور لیسن ساڑی زنگی بات ہے سانو پاتا ہوئے ہمیں پاکستانی کلچر سے ہوا کلنا پاتا کرنا سانو بہت اچھا لگ رہا ہے اگر کوئی گل سنا گے ہو سکتا ہے تجھے کہا ہمیں جا کے بھی گل دست رہے ہیں پلانی پلانی میں گل سنی ہے کچھ سنی ہے کہنے نہیں پوری گل دست ہو اگر آسان کہ وہ تجھے میں بھی جا کے دست دے گا ہوندہ ہی نہیں ہوندہ کہ میں نہیں کہہ رہے ہم ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہاتھ چکھ دا اب بہت زیادہ ہوندہ ہے حب کتا رہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے نو پاتے پاتے انہیں سوس ہوتا ہے ہوتا ہے جنرے والد ان قبری Dion آئے انہوں نے دستیا کہ اینجن سوشتا ساڑھے سے رنما ہویا انہوں نے سانو آہ آہ کرنا جز نہیں آہے مقصہ مریم نے کی کی تا جتنی بھی باتیں سنی انہیں سن کر اپنے دل میں کیا کیا گورو خوز کیا ہفت کیا اسے ہفت نہیں کر سکتے اور جنہی دیر تک اسے کاشنا دیئے نا انہی دیر تک نا سکون نہیں ملتا تو لہٰذا مقصہ مریم زندگی سانو کی سکھا دیئے کہ جیڑی ہسی جال کون نہیں آہ کسی دے رعال سنو کسی دے گال نو کسی دے کمزوری میں اچھا لیئے نہیں بلکہ ساڑھے پر سیلے دوسرا گڑھائے وہ محفوظ سمجھے آکھے آکھے کیا اور سمجھے اجنیاوی گلہ نے انہ نے مقصہ مریم نو روج بخش ہے اجنیاوی گلہ مقصہ مریم نے اپنی زندگی دے گئے جو اپنائیاں نے انہ نے مقصہ مریم نو روج بخشیا مقصہ مریم کی بانگی سندوق شہادت بانگی صرف انہ گلہ دی باجہ سا جنہو مقصہ مریم سندوق شہادت کہنے نے کلام نو ہر کوئی وقت و وقت پیش کر سکتا کوئی بہت اچھا پیش کر سکتا کوئی بہت اچھا پیش کر سکتا لیکن مقصہ مریم او باہد حسنی ہے جنہیں خدا لے کلام صورت دیکھ کر اس دنیا دے پیش کر سکتا اس دنیا دے پیش کر سکتا جنہو اسی ایک دوسرے دنال کھلونے ہیں سہارا دینے ہیں اور یہ کمزوری دے پیش اونا سہارا بن جانے ہیں مضبوطی بخشنے ہیں جنہو اسی اپنی زندگی دے پیش حلیمی پروتنی نو بنانے ہیں جنہو اسی حسن نو اپنی زندگیوں کی خارج کرنے ہیں جنہو اسی اپنی زندگی دے پیش غصہ تکبر شہرک اتھارٹی طاقت رتبہ انہو ایکسائٹ دے راکھے بڑی حلیمی پروتنی دنال خدا دے کلام نے قبول کرتے ہیں ہر کوئی خدا دے کلام نے قبول کر سکتا لیکن حلیمی پروتنی نہیں اپنا سکتا اصلی آج خدا دا کلام سانو نافت نے اندابے کہ اصلی اپنے زندگی دے پیش حلیمی پروتنی اپنائی ہے آئی خدا دے کی ماندی گواہی ہے آئے مقدس لورنس نے بھی گواہی ہے کہ انہیں غریبان میں جڑے راکھے کیتے ہو اپنے زندگی دے پیش مقصر مریمی اپنی طرح آنے دے پیش کہیں دیئے کہ خدا من نے اپنے ننچڑے دکھے ہو اپنے اٹھا کڑا کیسا ہر سے بھی اپنی زندگی دے پیش اپنے لوگوں نے تلاش کریے جیلے لوگ ساڑی مدد چاندے ہیں ہر سے اپنے نکوور طاقت باقشیے ایک لکھاری ہے بہت اچھا ہو کہہ دا ہوئے جو خدا نے سانو بنایا ہر سے خدا دا توفا ما خدا نے ہر سانو توفا دیتا ہے لیکن اسی ڈوکوچ اپنی زندگی دے پیش باننے جاننے ہاں پہ ساڑا توفا خدا ان میں ہر سے کیسا توفا بننا چاہتے ہیں نڑائی چکڑے دا پھر حلیمی پروتنی دا آئی اگر اسی باقے چھے ایمان دنال ہلیمی پروتنی دا توفا بننا چاہتے ہیں خدا کو دعا مانگئے خدا ان سانو بڑ کر دے اسی سارے حلیمی پروتنی دے پیکر بنئے تاکہ خدا دے کی مانگئے بہت ساری لوکہ تک پھیلے مسیح ہمارے خدا ان سانو بڑ کر دے آمین مجھے خدا ان سان کو خدا ان سان کو اتھر کا آشکر دار کریں جس نے آج کے دن ہمارے زندگین بکشا ہے اور اخدا کی بے پانی وزر سے ہم نے بڑا خوبصور علام کنا ہے جاستے پار علام ہمارے زندگیوں میں مشاہ محب آئے علام نتیس کیں آمسات کیں آمسات کھیں اور سو بنکاننا ہے حلیمتیس کیں صرف علیے فدان سے دعا کریں دعا کرتے ہیں آرم بھار کی تمام مئنسے کیلئے تمام فاندانوں کیلئے کہ بہدفان ورانواری تمام پرشا میں اتحاد محفت اور اشتامتش list ہم اس مکرام فرحلی لیے فدان سے دعا کریں دعا کریں ان تمام laws اللہ علیہма کہ رہیم و بہدفان حدوان ہمارے دعا کریں اپنے تمام لوگوں پر اور تمام خاندروں پر شکر محبان کی ان کا ہمیشہ قائم رکھیں ہم اس مقصد لیے خدا ہم سے دعا کریں ہم دعا کرتے ہیں علو مہار کی بریقیسے کے لیے یہ درباج ارچس کی سارگرہ بناتی ہے یہ کیسیاں اس سرچ میں آ کر خدا سے بہت سائی برکات خضائر اور خدا کی رحمت کا تجربہ کریں عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں ہم دعا کرتے ہیں اپنی جنگیوں کے لیے کہ خدا ہوں خدا ہماری جنگیوں میں اپنے کلام کا عید ہوئے تاکہ ہم حضیمی آزی صوتی کے ساتھ خدا کے کلام کو اس دنیا پر باٹھتے رہیں عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام مشہ صاحبان کے لیے فادرز، سسٹرز، بردرز اور تمام مقصد کے لیے کہ خدا ہم خدا قصد سے پرکتا کریں تاکہ وہ رمضج کی ہدایت سے اگری شاہ، قلی شاہ کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہیں عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنے خاندانوں کے لیے کہ جب ہم مقصد شاہ مجیب کے ساتھ پڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ مقصد شاہ مجیب جو ہم تمام خاندانوں کی ماں ہے ہماری تمام ضروریات کو پورا کریں ہماری تمام دلی مراتوں کو اپنے بیٹے کے عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں مقصد شاہ ملاتوں کو پورا کریں آتا ہے ہماری محط یوگ راکائیں آپ کی تمام بھائن آپ کے تمام بھائن آپ کے تمام بھائیے اور ہماری یہ قربانی خدا کا اعظم تک آپ کے حضور میں مقبول ہے قربانی کو آپ کے آپ کو اس کے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے اور ہماری بھائن کے اپنی ساہنٹریسیاں کے فائدہ کے لیے منظور پڑھوائے آج کی فارکہ اس کی دنس بھائنی سویز بھٹی، دانش بھٹی اور اس نے بھٹی کے کاندران کے لیے قربانی کے حضور پڑھنے چاہیے اور دشارہ بھٹی کی صحیح تک آپ کے حضور پڑھنے چاہیے حادر اور ماریا اور دانش اور بھٹی کے پانی آئے خدا ہمارے خدا ہم بڑی خوشی کے ساتھ مقدس روننکی کے موقع پر یہ نصرانیں ترحصور پیش کرتے ہیں انہیں قبول پڑھنا اور پرشدے کہ یہ ہماری نجات کے لیے فائدہ محلث ثابت ہوں مسیح ہمارے خدا ہم کے سی راستے ہیں خدا ہم آپ سب کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہم خدا کی طرف بھیان لگائیں ہم بھیان لگاتے ہیں ہم خدا ہم اپنے خدا کا آرشکر ادا کریں یہ آج بہت دلست ہے یہ بات کے بات شریف اور نہا ہے مناسب ہے خدوس پاک کے ہمارے بھٹی روح چگہ تیرے پیارے بیڑے کے سی راستے تراشکر ادا کریں تو اپنے مقدسوں کی شاندار اقوائی کے ذریعے اپنی دلست کے بہت وقت نیکی کی نئی برکت دیتا ہے اور ہمارے سامنے اپنی محفت کا حقین دلاتا ہے اس کے علاوہ اپنے نمونہ سے ہمیں تیری راو پر چلنے کا شعب دلاتے ہیں اور اپنی نیک سی مانشوں سے ہمیں ترے مقبولے نصر کر دیتے ہیں اس لیے ہم تمام دلستوں اور نکسوں کے ساتھ مل کر لگتار یہ کہتے ہوئے تیری ہم تو سنا بیان کرتے ہیں قدوس 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 پر قرآ آسمان اور نمید جواز سے مغمور ہے آدمی بارہ پر خوش آنا ہماری قرآ جب قرآن کی نام سے آتا ہے آدمی بارہ پر خوش آنا اے بہتان مار تو آئی قدوس ہے تو پاکھ ہے اور ہر پاکھ کی سنی سے آتی ہے ہماری رفتے ان بچوں کی اجوائیں بول کر پاکوں کو پیچ تاریل ہستانے روٹی اور میں پاک اور مطبولی ہوں اور ہمارے قرآنیس مسیح کا بدن اور کون بنے ہمارے قرآنیس مسیح نے اپنے آپ کی کھانے کو موقع پر اٹھی دیں کہ تم سب اس پر سلور کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے بات پر دیا جائے گا ہمارے قرآنیس مسیح اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کو پیلا پر دیا اس کے دوارے چمٹ دیا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان شاہدوں کو دیا کہ تم سب اس پر سلور کھاؤ نئے روزیہ میں یہ میرے پھونکا پیلا ہے جو تمہارے بلکہ اور سلوکی پر ہم کھاؤکی کے واسطے وہاں سے آئے گا میری آت میں ان شرک کیا ہمارے ایمان کا آتے ہیں ہم نے ہی مہت کا اعلان کرتے ہیں ہم نے ہی مہت کا اعلان کرتے ہیں اور سلوکی پیش کرتے ہیں ہم نے ہم سب کو اس لائک سمجھا کہ تیرے سامنے حاصل ہو کر کر نئے پیش کرتے ہیں ہم نے سے لائک سنگیبаго چاہر نئے پیش کرتے ہیں اپنے دل کو اقلیسیا تیرے کلیسیا تمام گنیا میں پھائلی ہوئی ہے جیسے کامل محبت عافر وات موسیقی